اگر نہ ہو کہ ہم ایک برائی کے لیے لیڈ کر رہے ہوں کہ ہم ایک کریڈٹ جاتا ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ جی واکی نا تو والد اور والدہ نے فلم دیکھی سینما پر کے نہیں ہے جی ڈیفرینٹلی دیکھی آپ کے ساتھ دیکھی میں نہیں تھا میں تو اتنا بیزی ہو گیا تھا وسی بھائی کہ ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی تو میں لندن اور سنگاپورز فلم میں کرنے جی اچھا چھوٹ پر تھا اتنے بیزی ہو گئے تھا سر کے ٹریک سگنل پر گاڑی روکی ہے ان کی تو وہاں پہ بھی بیڈوسر ہے بھائی جن فلم کریں گے تو اتنے سینکر لی ایک وقت میں آپ اٹھارا اٹھارا فلمیں کر رہے تھے جی فلمیں تو ساٹھ پینسنٹ تھی ایک وقت میں ایک وقت میں جو سینکر لی تھی جی جی ایک دن میں جو شوٹ گیا جو میرا دو دھائی سال میں نے کام کیا میری خواہش رہی کہ مرہوم راہی صاحب کا ریکارڈ توڑو وہ نہیں توڑ سکا وہ تئیس کرتے تھے میں اٹھارا تک گیا باہ اتدا سے پہلا پلے آپ کا تھا محمد بن قاسم محمد بن قاسم سے لے کے پھر ہوتے ہوتے بابر اور پھر جیوان اور یہ سب ہوتے ہوتے اب جو آپ کام کر رہے ہیں سارا ہوتے ہوتے اگر آپ مڑھ کے دیکھیں سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب جو پروجیکٹ ہے میں بتاؤں آپ کو دل کے قریب میرے ہوا جب میرا ایکسیننٹ ہوا تھا ایکسیننٹ کے بات جی جی میرا ایکسیننٹ میں 110 فٹ سے گرا وہ ایک حادثہ ہو گیا تھا فلم کے دوران ہی جہاں شپ بریکنگ ہوتی ہے وہاں سے میں جب نیچے گرا میرا گڑانی گڑانی میں جی میرا پاؤں ٹوٹا تو پاؤں کی ہڈیاں بری طرح ٹوٹیں تو مجھے خطاب میرا لنگڑے گھوڑے کا اس کو اب کیا لینا ہیرو نہیں رہا ہے اس کے بعد جب آپ ہیرو نہیں رہتے آپ ویلن مجھے ویلن کا ہیرو سے بالکل ویلن کا مجھے ایک مواقع دیا اور پھر اگین یہ سیرہ دو لوگوں کو جاتا ہے اللہ کے بعد ایک سید نور صاحب کو جنہوں نے میندی والے حت اور اسی وقت ایک فلم بن رہی تھی اس کو خیلی رومان کمر صاحب لکھ رہے تھے اور اس کا نام تھا گھر کب آگے ان دونوں کے ویلن تھا میں ہیرو کیا ہو کہاں پہ اور اچانک آپ ویلن کریں تو وہ دونوں فلمیں جو مجھے گھر کب آگے اور مہندی والے حت میں آپ نے پہلی مرتبہ ویلن کیا تھا پہلی مرتبہ مہندی والے حت میں وہ سیکنڈ موقع تھا گھر کب آگے تو یہ دونوں ساتھ ہی تھی انیس بیس کا ہی فرق تھا تو یہ میرے دل کے کافی نزدیک ہیں کیونکہ اس کے بعد جو میں نے کیا نا سر وہ شاید میں ہیرو میں اتنے نہیں لے رہا تھا جتنے میں ویلن میں لے رہا تھا میں بجنا نہیں لیا پر اللہ تعالیٰ نے کچھ کروا دیا تو میں نے کہا پاپ انلے کسی وقت سوچا ہو گیا اللہ تعالیٰ دیر نے ٹرو کتنا محافظہ میں فرق پڑ گیا تھا محافظہ تقریبا ٹرپل ٹائم زیادہ پڑ گیا تھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں تو ہیرو وہ نہیں لے رہے تھے جو اللہ گھوڑا جو ہے وہ عربی گھوڑے سے بھی تیز باغا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہیرو کے تین گانے تو میرے چار ہوتے تھے جی 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 چاند یار میں تیری دو مہ ٹوڑ دنا ہے دو مہ ٹوڑا دا ہے اچھی بار تو مجھے اس پہ شیر یاد آگیا ہے تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ بعض وقت کوئی کامیابی ہمیں کتنے بڑے نقصان کی طرف لے کے جاری ہوتی اور بعض وقت کتنا بڑا نقصان ہمیں اس سے کتنی بڑی کامیابی کی طرف لے کے جاری آپ اس سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ ان دنوں کچھ لوگ بڑی جب میں ہٹ تھا تو بابر صاحب بابر علی ہاں ہاں کیا بابر ان کے لیے ایک چیز میرے ذہن میں آئی تو آپ نے شیر سنگھ میں آپ کو اس کا جواب لیتا ہوں تو مجھے تب احساس ہوا تو ان کی نظر کرتا ہوں ان لوگوں کو نام تو لینے ہی ضرورت ہی نہیں ہے جنہوں نے لنگڑا گھوڑا کہا سر لنگڑا گھوڑا کہا وہ تو زیادہ بہتر لگے مجھے وہ جن کے لیے میں بابر علی تو کبال ہے بابر وہ تو فون تک بھی نہیں کیا جن کے آنکھوں کا میں تارہ تھا جن کے لیے میں سب کچھ تھا انہوں نے تو حال بھی نہیں پوچھا نظریں پھیڑ لیں جی جی انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو زیادہ بولت تھے جنہوں نے مجھے موہ پہ کہہ دیا وہ تو سر دل میں تو نہیں رکھی بول تو دیا انہوں نے اس کے علاوہ کے مطلب میرا دل دکھا ہو اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں نا چھپ کے وار کرنے والے تو ان کے لیے تھا کہ سونے آسی کروڑ دا ویکھیاتے لکھ دا را پیاتے سو دا وا پیاتے ککھ دا وہ اتنا ہی تھا سر ان کے لیے رات گئی بات گئی پتہ چل گیا اس کے بعد بہت زیادہ مجھے سمجھ کے چلے ناظرین stay with us and what a conversation we are having with بابر علی صاحب ہمیں حسد موجود ہیں one and only بابر علی کہیں نہیں چاہیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست welcome back yes or no ابھی بتاتے ہیں یہ آپ چیتا 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 پسند ہے چیتا کیوں پسند ہے کیونکہ وہ پیتا ہے چیتا بھی پیتا اچھا دیکھئے اس میں سستی نہیں ہے آہا میں یہی دیکھ رہا تھا وہ اپنے کام میں چیتا ہے گھوڑا again yes آپ کی تو بڑی یادیں ہوئی سر میں آپ کو کیا بتاؤں اس سیگمنٹ میں بول سکتا ہوں ہاں ہاں پلیز گھوڑا اور میں بس ایسا ساتھ تھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا گھوڑے سے گھوڑے پہ کیسے بیٹھوں مرحوم سلطان رائی صاحب نے ان کا ایک چھیکہ ہوتا تھا وہ گھوڑے دھرانے والا جی جی تو وہ ان کو انہوں نے اشارہ کیا فلم کا نام تر لختے جگر اور ہم ایپٹ آباد میں شوٹنگ کر رہے تھے دریہا کے ساتھ ساتھ گھوڑے آئے ہوئے تھے تو میری ٹریننگ ہوئی ہے ڈھائی سے تین منٹ میں میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں بس انہوں نے کہا جی صرف شوٹ ہے آپ کے مجھے نہیں پتا ایک بندہ پیچھے سے آیا اس نے گھوڑے کو ساتھ اپنے گھوڑے کے ساتھ پکڑا اور بھگانے شروع ہو گیا بس وہ دو ڈھائی منٹ میں وہ جو میرا ڈر تھا نا اس کے بعد تو مجھے لگا میں کوئی بہت ہی لگجری گاڑی چلا رہا ہوں سر اس کے بعد پھر میں نہیں رکا گھوڑے پہ لگامے چھوڑ کر میں نے فائرنگ کے شوٹس دے ہوئی جی میں اس قدر اچھا رائیڈر ہو گیا اچھا مجھے یاد آیا غالباً سردار صاحب نے ذکر کیا تھا ایک مرتبہ جی ایسا کیا تھا کہ میں اوت رکھے میں انہوں نے میری عزت رکیز میں نکل میں بھی کیا تھا بات یہ ہے کہ گھوڑا کیا تھا سردار صاحب سے بھی کابون ہی آیا اچھا یہ انہوں نے کبھی نہیں پتایا انہوں نے کوئی دس مرتبہ واقعہ سنایا سردار کمال صاحب کی بات اس سے بھی کابون ہی آیا اچھا اے انہوں نے کدھی نہیں دسیا انہوں نے بھی کابون ہی آیا اور مجھ سے بھی نہیں آیا اب ہم دونوں ہیں بھاگ رہ گھوڑا تو ایک دوسرے کیوں دیکھ رہے ہیں بس ہم نے کچھ نہیں گھوڑوں نے سنایا شکر ہے کہ ہی جا کر رک گئے بعد نے یونٹ کے میں میں ڈھونٹا ہوا آیا کہاں چلے گا ہے کہ سچا سر کہاں چلے گا ہے بس ہم بیٹھے ہوئے تھے کیفی صاحب کی آپ کے والے سے محروم کی فلم تھی اور کیفی صاحب نے پھر یونٹ بھیجے بار پھر گھڑکو کتے چلے گئے اچھا اب ہم ڈر کے اتر نہیں رہتے اترے ناراض نہ ہو جانا پھر نہ باگنے شروع ہم بیٹھے ہیں اوپر کتنا دور چلے گا جبابون سر بہت دور چلے گئے میرے خواہ سے دو تین میل دو تین میل اور جنگلوں میں لوگ نیڑے آئے تو کوڑے پھر دوڑے ہاں آنی لیکن وہ بڑے ہم اتر نہیں رہتے نا سردار صاحب نے کوشش بھی کہا نا یار بیٹھا رہا چپ کر اچھا اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی آپ نے سردار صاحب کے بات بتائی نا انہوں نے شاہبہ بھی نہیں ہونے دیا کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا وہ ہمیشہ یوں سناتے تھے کہ میں تھے بہترین چلا رہا تھا بابر علی صاحب ہوتے ٹرکے تھے بلکل بڑا بہترین چلاتے تھے نا اس کے بعد بہترین چلاتے تھے ہم دونوں نے بہت برا چلایا آجا اور یہ فلم کونسی تھی یہ سر تھی ایک تو پینگا تھی فلم بڑی زبردست فلم منائی تھی آپ کے والد صاحب نے اور میں نے بڑا سیکھا اور میں ان کے والد صاحب کے لیے جی پلیز پلیز کیفی صاحب ایک بڑا نام ادھکار تو وہ اچھے تھے اور ڈیریکٹر بہت مزید تھے ان کی ٹائمنگ بہت اچھی تھی ہم نے اپنے لوگ کو مار دیا سر وہ دنیا سے رخصت کیا ہوا جو زندہ ہے ان کو مار دیا تو ہمارے یہ لوگ وہ ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا